برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے آئے تھے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نظم کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے دیکھو ناج راہا ہے مور تو پہلے ہم پھوڑا سا مور کے بارے میں جان لیتے ہیں مور ایک پرندہ ہے جس کے پار پنکھے کی طرح پھیل جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی دم کی لمبائی دو میٹر ہوتی ہے اس کا ساٹھ فیصاد حصہ جسم کا جو ہے وہ دم ہوتی ہے اور یہ بیس سال تک زندہ رہتا ہے اور جب یہ تین سال کا ہوتا ہے تو اس کے رنگ برنگ کے پار نکلتے ہیں یہ اپنے پنجوں سے لڑتا ہے اس کے پار صرف خوبصورتی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور نرد مور کے پار ہوتے ہیں یہ بیچ اور کیڑے مکوڑے کھاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اتنی بڑی جسامت کے واوجود یہ مور اڑ بھی سکتے ہیں سب سے بڑے اڑنے والے پرندے ہیں تو دیکھو ناج راہ ہے مور تو یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ ناشتا ہے سامن بھادوں کی رت آئی سامن بھادوں جو ہے وہ برسات کے مہینے ہوتے ہیں رت کہتے ہیں موسم کو سامن بھادوں کا موسم آیا یعنی بارشوں کا موسم آیا دھرتی پر ہریالی چھائی دھرتی کہتے ہیں زمین کو اور ہریالی چھائی ہرا ہرا سب سے جو ہے اس کو ہریالی یعنی ہاتھ طرف نیت ترو تازہ پودے نظر آتے ہیں تو ہاتھ طرف ہریالی چھائی باغوں نے خوش ہو کر پہنے باغ جو ہیں وہ پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوتے ہیں تو شاعر نے ان کو تشبیح دیا گہنوں سے زیورات سے پھولوں اور پھلوں کے گہنے کومپل پھوٹی کلیاں مہکی نئی جو شاک نکلتی ہے اس کو کومپل کہتے ہیں بے کھلے پھول کو کلی کہتے ہیں کوئل کوکی چڑیاں چہکی کوئل کوکتی ہے اور چڑیاں چہکتی ہیں ان کی آوازیں سرد ہوا کے جھونکے آئے جب تیز ہوا چلتی ہے تھنڈی تو اس کو جھونکا کہتے ہیں پیڑوں نے تمبور بجائے پیڑ درفت کو کہتے ہیں اور تمبور جو ہے وہ ایک ساز ہوتا ہے یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے تو درفت جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے ساز بجا رہے ہیں چھائی کالی گھٹا گھنگھور یعنی اگر آپ آسمان کی اوپر دیکھیں تو کالے سے آپ بادل چھائے ہوتے ہیں دیکھو ناچ رہا ہے مور دیکھو ناچ رہا ہے مور کیونکہ ساون بھادوں کے موسم میں یہ مستی چڑتی ہے واہ چنور کیا خوب بنایا چنور مور کو کہا گیا ہے گلشن میں گلزار کھلایا گلشن باغ کو کہتے ہیں گلزار بھی باغ کو یعنی ایک باغ میں اندر ایک اور باغ اتنا خوبصورت ہے مور اس کے پر ہیں کیا چمکیلے اس کے پر بہت چمکدار ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے اگر آپ دیکھیں تو بڑا پر چھوٹے پروں سے مل کر بنا ہوتا ہے پھول ہو جیسے رنگ رنگیلے اتنے خوبصورت اس کے پر ہیں جیسے رنگ رنگیلے پھول آم کے نیچے مست کھڑا ہے کیونکہ پکے ہوئے آم بھی ساون بادو میں ہوتے ہیں یہ مست کھڑا ہے ایک ایک پر میں باغ لگا ہے اگر گاؤر سے آپ دیکھیں تو ایک ایک پر بھی مثل باغ کے ہے دیکھنا ہم کو دیکھنا پائے یہ خیال رکھنا کہ یہ ہمیں دیکھنا پائے ناشنا چھوڑ کر بھاگنا جائے یہ نہ ہو کہ یہ ناشنا چھوڑ کر بھاگ جائے کہ کوئی اس کو پکڑ نہیں لگا ہے بھائی اب نہ بچاؤ شور یعنی بچوں اب شور نہ بچاؤ دیکھو ناش رہا ہے مور تو پیارے بچوں اتنی خوبصورت چیز اللہ نے بنائی ہے جن میں سے ایک مور کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے علاوہ اقبال کا شرہ نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے ہم اتنی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کہ ہمیں اللہ کی اس مالک کائنات جس نے یہ خوبصورت چیزیں بنائی اس کی تعریف کرنی چاہیے اللہ کی طرف اپنا رخ موڑنے نہ چاہیے ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ تو اللہ کی طرف رخ موڑنے کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب بھیجیا اس کو ایسی زبان میں پڑنا جس سے سمجھ آتی ہو روزانہ پڑنا خود پڑنا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت میں عمل کرنا کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہر زی رو نے موت کا مزدہ چکنا ہے بے شک تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو لیسن پسند آیا ہوگا تو آپ اللہ نے جو خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں ان سے لطف اندوز بھی ہو اور اللہ کی بڑائی بھی بیان کریں موسیقی موسیقی